اسلام علیکم فرینڈز یہ دیکھیا جب لوگوں بیٹسٹی ڈیجائن بنا کر دکھانے جا رہے ہیں آپ اسے بیلو کبر بیٹسٹی کوسن کبر کچھ بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے تین کلر کا کپڑا لیا ہے اپنے حساب سے کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایلو اور اورنج اور لائٹ نیلا کلر کا لیا ہے یہ جو ہمارا ایلو کلر کا پیس ہے یہ ڈھائی انچ چوڑائی اور ساڑھے چار انچز کی لمبائی ہے اور یہ ہمارا اورنج وارا جو ہمار پیس ہے یہ ڈھائی انچ لمبائی ڈھائی انچ چوڑائی دونوں چاروں طرف سے برابر ہے اور جو ہمارا یہ نیلا والا کلر کا ہے یہ چار انچ لمبائی چار انچ چوڑائی اور ساڑھے چار انچ لمبائی ہے اس کی جو ہمارا پٹی ہے اس کی لمبائی اور یہ جو ہمارا اورنج وارا پیس ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے ہم برابر رکھ کر اس کی کٹنگ کر لیں گے بیچوں بیچ میں آپ چاہے تو موڑ کے کٹ کر یہ اور یا ایسے ہی کٹ کر لیجی یہ جو ہمارا اورنج وارا پیس ہے یہ پچ اچھا پیس ہے اور یہ جو ہمارا ایلو کلر کا پٹی ہے وہ ہمارا چار پیس ہے اور یہ ہمارا جو نیلا کلر کا ہے یہ بھی چار پیس ہے اور چار پیس ہمارا وہ نیلا کلر کا ہے چار انچ لمبائی چوڑائے والا ہم اسی طریقے سے ہم پیس کو رکھیں گے بیچو بیچ میں اور سلائی کر لیں گے اچھی طریقے سے پیس کی یہ دیکھیں ہم نے سلائی کر لیا ہے اسی طریقے سے ہم دوسرا پیس بھی رکھیں گے اور سلائی کر لیں گے بیچو بیچ میں رکھیں گے اچھی طریقے سے کپڑے کو اور سلائی کریں گے اسی طریقے سے ہم چار اپس کی سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سلائی کر لیا ہے اور یہ جو ہمارا شٹرا کپڑا ہے اس کو کٹ کر کے نکال دیں گے اسی طریقے سے ہم چار اپس کی سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم پس کی اسی طریقے سے سلائی کر لیں گے اور چار انچ لنبائے اور چوڑائے والا ہمارا پیس تھا وہ پیس کو لیں گے اور یہ اورنج والا پیس لے کر اچھے طریقے سے ہم سلائے لگا لیں گے تھوڑا تھوڑا ہمارا جو پیس کا کونہ ہے وہ نکلا رہنا چاہیے ادھر ادھر اور اسی طریقے سے ہم اچھے طریقے سے سلائے لگائیں گے ہم چاروں پیس کی اسی طریقے سے ہم سلائے لگا لیں گے اورنج والا پیچھ سے رکھیں یہ دیکھیں ہم نے چارو پیچھ کی اسی طریقے سے ہم نے سلائی لگا لیا ہے اور یہ ہم اس کو کٹ لیں گے کٹ کر لیں گے اور جو ہمارا ایسٹرا کپڑا ہے اس کو بھی کٹ کر کے نکال دیں گے اسی طریقے سے ہم سارے پیچھ کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے کٹ کر کے کپڑے کو نکال دیا ہے ہیسٹرا کپڑے کو اور اسی طریقے سے ایک ایلو والا پیچھ لیں گے اور ایک یہ پیچھ لیں گے اور اچھے طریقے سے ہم رکھیں جو ہمارا ایلو والا پیچھ ہے وہ اوپر رہنا چاہیے اور اسی طریقے سے اچھے طریقے سے ہم کپڑے کو پکڑ کر سلائی کر لیں گے رکھ کے اور ہم چاروں پیچھ کی اسی طریقے سے ہم سلائی کر لیں گے ایک پیچھ ہم ایلو والا لیں گے اور ایک پیچھ ہم یہ جو ہمارا پیچھ ہے اس کو لے کر اور اچھے طریقے سے ہم سلائی کر لیں گے اسی طریقے سے جو ہمارا پوری پیچھ کی ہم سلائی کریں گے چاروں پیچھ کی یہ دیکھیں ہم نے سلائی کر لیا ہے اور دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے چاروں پیچھ کی سلائی کر لیا یہ ہم ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب آپ لوگ کو ہم جوائنٹ کر کے دکھائیں گے ایک پیچھ ہم لیں گے نیلا کلر والا لائٹ نیلا کلر کئی سی طریقے سے لے کر اور جوائنٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بیچ میں ہمارا نیلا کلر رہنا چاہیے اور اس طرح ہم اس طریقے سے رکھیں گے پیچھ کو اور سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری ایک پٹی تیار ہو گئی ہے اس طریقے سے ہم دوسری پیچھ کو بھی تیار کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لیں گے پیچھ کو اور اچھے طریقے سے ہم کر کر جوائنٹ کر لیں گے سلائی لگا لیں گے اور یہ والا پیچھ بھی ہم لیں گے یہ دیکھیں ہم اچھے طریقے سے اس کو رکھیں پیچھ اس کو اور سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہمارا اس طریقے سے تیار ہوا ہے پیچھ اور اس کو بھی ہم اس طریقے سے رکھ کے اور سلائی لگا لیں گے اچھے طریقے سے دیکھیں ہمارا جو سلائی ہے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے اچھے طریقے سے دیکھیں ہم نے سلائی لگا لیا ہے یہ ہمارا دوسرا پٹی بھی تیار ہو گیا ہے اس طریقے سے ہم سے یہ والا پیچھ تیار کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے سلائے لگائیں گے دیکھیں ہم نے یہ والا پیس ہم اسی طریقے سے رکھ لیں گے اور پھر سلائے لگائیں گے اس طریقے سے ہمارا تیسرا پیس بھی تیار ہو گیا تیسرا پٹی اور اسی طریقے سے ہم جائنٹ کریں گے ایک پیس ہمیں لیں گے اور ایک پیس اس کے اوپر رکھ کر اور سلائے لگا لیں گے اچھے طریقے سے ہم کپڑے کو پکڑیں گے کہ سلائے سلائے پر رہنا چاہیے دیکھیں ہم نے سلائے لگا لیا ہے اور یہ والا پیس بھی ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور سلائے لگائیں گے جو ہمارا فروزی کلر کا پیس ہے وہ بیچ میں رہے گا اور ادھر ادھر سے یہ ڈیجائن والا پیس رہے گا پھر اس کے اوپر ہم رکھ کر سلائے لگائیں گے اچھے طریقے سے دیکھیں ہم نے سلائے لگا لیا ہے اسے طریقے سے ہمارا ڈیجائن بن کر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ جو ہمارا ڈیجائن کپڑا ہے اس کو کٹ کر کے نکال دیں گے آئی ہوپ آپ لوگ کو ڈیجائن پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو ڈیجائن پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور جو میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھیں ہوں میری چینل کو سسکرائب کریں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں